لبائچا یا حسین لبائچا یا حسین امام خود فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا میں نے اپنے بابا کو مسکراتے نہیں دیکھا مگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہوں میں صرف مجلس میں آتا ہوں تو لگتا ہے محرم ہے برنہ تو نہیں ہے گھر میں سب چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے چیزیں چل رہی ہیں سب کمرشل ہو گیا ہے آپ کے سامنے حالات بندہ بول بھی نہیں سکتا برا مان جاتی ہے کمرشل ہو گیا جہرہ کا لال اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے گھر بلا آیا اور ہم نے محرم کو کمرشل کر دیا ایسی مجلس ویسی مجلس میں کسی اور کو تو کچھ کہوں گا بھی نہیں ہونا میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنی ذات سے میں خود پھسا ہوا ہوں کتنے لوگ کتنے ویورز کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے چینل لائف جا رہے ہیں پس کیا ہے آدمی مجلس کیوں ہے کس لیے لوگ راضی ہیں نہیں راضی ہیں بانی خوش ہے بانی دوسری سے خوش ہوتا ہے نا رش ہوتا ہے رش کے لیے آپ کچھ بھی کریں حسین راضی ہے یا نہیں ہے گھر میں سوگ ہے یا نہیں ہے آپ کا میرا اللہ آپ کے والدین کو ہے آیات دے آپ کا اپنا کوئی مر جائے آپ کی گھر میں کیا ہوگا کیا کھائیں گے آپ بھوک لگی گی آپ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مولا نہیں ہے وہ نہیں رہا وہ زمانہ مجھے یاد ہے اچھی طرح ہمارے گھر ہماری والدہ وہ زمانے میں ٹی وی متنی چیزیں بھی نہیں آتی تھی البتہ ٹی وی بند ہو جاتا تھا اب تو بہانہ یہاں ہے مجلس کہاں سنیں گے آہستہ آہستہ یہ بہانہ بڑھا خبریں کہاں سنیں صرف شام غریبہ میں ٹی وی کھلتا تھا پرودگار درجات بلن کر علامہ طالب جوری صاحب کے صرف شام غریبہ اور وہ سلام مجھے یاد ہے یہ جلوس سے واپس آہستہ انسان رات کو وہ اس کو سنتا تھا اور دیکھتا گاؤں دے ہاتھوں میں چار پائیاں الٹی گردی جاتی تھی سیدھی چار پائی میں کوئی نہیں سوتا تھا کیوں؟ حسین کا غم ہے کھانے سادے پکتے تھے نیاز سادی ہوتی تھی ایک نان اور اس کے اوپر بس دال آج دنیا کہاں چھلی گئے میں کسی کے خلوص پر نہیں کہہ رہا کہ جو دے رہا ہے جو دے رہا ہے دے زیادہ دے لیکن ہم اندر سے کمرشل ہو گئے ہیں کمرشل ہمیں اس چانہ ہے یہی وجہ ہے کہ اتنی تعداد ہوتے ہوئے زمانے کا ولی نہیں آ رہا نہیں آ رہا کہاں آئے کس کے پاس آئے مجھے آمد ہے میں خود کمرشل ہو گیا ہوں ٹائم نہیں ہے بات نہیں کر سکتا مل نہیں سکتا کیا آئے فز گئے آدمی حزیزان موت تھا یہی عوامل ہے جس کی وجہ سے زمانے کا ولی کیونکہ ہر چیز کی بازگشت میری ذات کی طرف ہے میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں اپنی ذات کے لئے امام کے لئے نہیں ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام راوی امام سے پوچھتا ہے مولا یہ ذکر کیا ہے جو قرآن کی آیاتوں میں اور بھی اللہ بذکر اللہ آگا ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اتمنان دیتا ہے یہ ذکر کیا ہے کہا نہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں جو اللہ کے ذکر سے مو پھیرے گا دنیا بھی تنگ اور آخرت میں نابینا اٹھایا جائے گا پروردگار آخرت میں کیا نابینا آخرت میں سب نظر آئے گا نہیں جو اس دنیا میں نابینا ہے جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا کیا نہیں دیکھ سکتا سب دیکھ رہا ہے نہیں جو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اسے صرف مادہ نظر آتا ہے اسی سے مادہ ہی ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں در و دیوار یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کیا ہے یہ مادہ ہے جو ولایت تک پہنچتا ہے اسے باطن کائنات نظر آتی ہے اسے باطن نظر آتی ہے حقیقت وہی ہے جو اس دنیا میں باطن نہیں دیکھ پائے جو اس دنیا کے اندر برزخ نہ دیکھ پائے ملاقوت نہ دیکھ پائے وہ قیامت میں اندھا ہے اسے کچھ نظر نہیں ہے جو کچھ دیکھنا ہے یہی دیکھنا ہے جس کی یہاں آگ کھل گئی وہ وہاں بھی دیکھے گا جو یہاں نابی نہ رہا اسے وہاں جلوہ الہی نظر نہیں آئے گا وہاں بھی اس سے چھپا دیا جائے گا اس آپ کے داب ہوگا سب ہوگا لیکن دکھایا کچھ نہیں جائے گا وہ تو کیا کریں کیسے دیکھیں مگر خدا دیکھا جا سکتا ہے نہیں مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھنا چاہوں خب مولا روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے خدا جسم نہیں ہے خدا بدن نہیں ہے اس کو کیا دیکھے والا لوگفتو لیکن روایت میں اگر تم نہیں دیکھ سکتے اسے عبادت کرتے وقت تو یہ تو احساس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم نہیں تمہاری آنکھ نہیں کھلی تم نماز پڑھ رہے ہو عبادت کر رہے ہو کام کر رہے ہو سارے کام تم نہیں دیکھ رہے خدا کو وہ تمہاری آنکھ بند ہے لیکن یہ احساس کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا یہ احساس ہے حیط اللہ عظمہ پہشت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی گناہ نہیں کرے گا کبھی گناہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا احساس ہو جائے احساس سر پہ منڈ لاتا وہ بادل نہیں ہے احساس ادھر ہے ادھر اندر جو پورے بدن پہ حاکم ہو جاتا ہے درد کا احساس کیسے ہوگا آپ کیسے چیک کریں گے درد رنگ اڑ جائے گا چہرے پہ آ جائے گا زبان میں آئے گا آنکھوں میں آنسو آئے گا کیا ہے درد ہے کس چیز کا چوٹ لگی ہے نہیں عزیز دنیا سے چلا گیا ہے ماں چلے گئی ہے باپ احساس جسے احساس ہو جائے اس کا بدن اس کا نہیں رہتا احساس کا ہو جاتا ہے اجزان مورد خدا کی طرف کیسے بڑھے گا کیا کریں خدا نے اس لئے آئمہ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ لے کے جائیں کیسے لے کے جائیں پرودکار قرآن میں ارشادت فرماتا ہے حضرت موسیٰ جب دور پہ گئے تو جو قرآن نے استعمال کیا لفظ وہ جا یعنی کیا یعنی حضرت موسیٰ آئے کہاں لِمِ قَاتِنَا ملاقات کے لئے آئے حضرت موسیٰ آئے دو راستے ہیں خدا تک جانے کے ایک سیر و سلوک ہے یعنی کیا وہ انسان محنت کرے سٹیپ بائی سٹیپ جائے سیر و سلوک ترمنالوجی ہے ہمارے عرفان میں خاص طور پر ایک سیر ہے سلوک ہے سیر سفر کو کہتے ہیں سارے سالک وہ ہے جو سفر کرتا ہے قبارہ علیہ السفر ہماری کتاب بھی ترجمہ ہو گئی ہے کوشش تو ہماری یہ تھی کہ پہلی محرم کو پرنٹ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکی انشاءاللہ محرم کے آخر تک حدیث عنوان بسری جو چھٹے امام کی حدیث ہے اس کی تشریح ہے سارے تین سو چار سو سفر کی کتاب ہے سیر و سلوک پہ اس سے پہلے اتنی جامع کتاب اردو زبان میں نہیں ہے آیت اللہ عظمہ تہریری افضاء اللہ انہیں اس حدیث کو کھولا ہے تین چار سو سفر پہ شہر و سلوک کے ابتدائی راستے ہمارے دوستوں انہوں نے ترجمہ کیا انشاءاللہ بھران آ جائے گی شہر و سلوک آؤ پہلا قدم کیا ہے شہر و سلوک میں یقضہ بیداری یعنی آپ کے اندر یہ بیداری بیدا ہو جائے کہ میں ابھی تک جو کر رہا تھا وہ غلط تھا مجھے اب اس کا اگلا مرلہ کیا ہے توبہ اور آخرتہ بو علی سینہ نے سو دو سو بتائے ہیں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ یہ ہے فلمہ حضرت موسیٰ آئے ملاقات کے لئے آپ بھی کوشش کریں آپ بھی آئیے منہ نہیں ہے آپ بھی کوشش کریں آپ بھی ملاقات کریں ایک ایک سٹیپ اٹھائیں دوسرا قرآن کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے اپنے محبوب کے لئے یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ یہاں آخری آیا نہیں ہے اسرابِ اب دہی ہم لے کے کہے دونوں میں فرق ہے آنا خود ہوتا ہے لے کے جانا ان کی مرضی سے ہوتا ہے موسیٰ 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 لے کے گا اللہ صلی اللہ محمد موسیٰ سالک قدم قدم اٹھاتا ہے مجذوب کو جذب کیا جاتا ہے جذب ہے یہ روشنی ہے آپ انظر آرہی ہے آپ بستہ دیکھ رہے ہیں اندھیرہ ہے تاریکی ہے بیابان ہے کچھ نہیں ہے بجلی اکدم چمکے گی اکدم سب روشن ہو جائے گا یعنی جو دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا ایک لمحے میں یہ جذب کرنا ہے حافظ نے بڑا خوبصورت انداز سے شیر میں اپنی غزل میں بیان کیا ہے کہہ رہا ہے کہ برقے لہلی بے درکشید سہر یعنی برق یعنی بجلی جو لیلہ کے گھر سے جو چمکا سہر کے وقت پھر کہتا ہے کہ وَا بِخَرْمَنِ مَجْنُونَ وَسْتْ افْقَار رَا عَوَسْكَرْ یعنی مجنون کے لباس پہ جب آگر لگی اس کے دلِ افقار جو تھے اس کو کیا کیا اس کو اس نے تبدیل کر دیا برقے دوست کے ساتھ کیا کیا سہر وہ جس پر ایک لمحہ تجلی کر دے وہ اسے لے جاتا ہے زرف چاہیے خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے اللہ کے نزدیک نہ صبح ہے نہ مساء خدا کے نزدیک نہ صبح ہے نہ شام ہے اس کے لئے کوئی چیز فرق نہیں کرتی اس کی بجلی گر رہی ہے بجلی لینے والے بھر ہے اس کے قلب میں زرف کتنا ہے اس کا ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ابھی آج کی زمان میں سمجھاؤں تھوڑا آفیس شیئر مشکل ہو گیا جوانوں کے لئے یہ حد بیاد اور یہ زیادہ مشکل ہی ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا ڈاؤنلوڈ تو ہو رہا ہے جتنی بینڈویڈ زیادہ ہوگی 2G 3G 4G 5G اب جس کی 5G ہے نیچے ادھر یہاں نا سارا انڈرڈ ایم بی سیکنڈ کے اندر فائیور آپٹک زیادہ دوسری وائر سٹی پی وائر ڈیٹا کم جتنی بینڈویڈ جتنی ہارڈ ڈسک بڑی یہاں اکثر لوگ ہمیں تصویر کچھا رہے ہیں مہنے صاحب بیٹری وہ کیا ہے کاٹ ختم ہوگی تصویر نہیں کچھ رہی ہے ہی نہیں ضرفیت نہیں ہے ضرفیت جتنی ٹیرہ وائٹ اتنا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیسے ضرفیت بڑھے بر کے لیلی بے درکسید سہر سہر کے ٹائم علامہ طبعہ طبعہ رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بیس بائیس سال کا تھا اور نیا نیا طالب علم بننے نجف گیا مولا کی حرب میں توصل کیا مولا کیا ہوں مطلب میں کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے پڑھوں گا ایسے میں ایک ہاتھ میرے کندے بھر آیا میں نے مل کے دیکھا تو ایک بزرگ مہربان کہا کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو تحجد کی نواز پڑھو دین چاہتے ہو تو تحجد پڑھو آخرت چاہتے ہو تو تحجد کون تھا کہوں سید علی قاضی طبع طبعی رضوان اللہ تعالیٰ پہلی نصیت جو انہوں نے مجھے کی نماز شب تھی کیوں اللہ مطلب طبعی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نماز شب سارا فیض سب کچھ جو اتر رہا ہے سہر کٹائے ہم ساری رات جاگتے ہیں سہر میں سو جاتے ہیں سہر میں سو جاتے ہیں خب وہ خب یہ دعوات ہے یہ اوپن ہے سب کے لئے پہ بندی تو نہیں ہے کسی کے لئے آپ اٹھیں آپ کو ملے گا رشق اسی ٹائم ہے رشق مادی بھی رشق مانوی بھی جسم ہو رہا ہے اندر کیفیت پیدا کرے امام حسین علیہ السلام اللہ سلام جسم کیا ہے لوگوں کو مسلک کون ہے پیچھے سے کیا ہے پہلے کیا کرتا ہے یہاں نگاہ امام پڑ گئی بس اٹھا لیا امام آج بھی ایسی ہے آج بھی امام کی نگاہ ہیں ہماری طرف امام خود فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے عمال مجھ تک پہنچتے ہیں میرے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ میں اس کو اپنے وجود میں ٹھہرا پاؤں ان کے لئے سب برابر ہے وہ سب سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے محبت نہیں کرتے وہ وہ مشہور واقعہ امام چھڑے امام کا دور ہے کوفہ ہے اور امام کا صحابی ہے کوفہ میں رہتا ہے اس کا ہمسایہ صحیح آدمی نہیں ہے اس کے گھر میں گانا اور یہ وہ چیزیں آوازیں آتی تھی یہ اکثر اس کو تذکر دیتے تھے ایسا نہیں کریں یہ غلط ہے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اعترام کرتا تھا لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنے مولا جس کو آپ امام کہتے ہیں اگر وہ مجھے زمانت دے دیں تو میں سب چھوڑ دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مدینہ گئے امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے کہا اپنے امام نے کہا کہ اسے کہو کہ جس لوگوں کا مال کھایا ہے واپس پلٹا دیں جو چھوڑ دیں میں زمانت دیتا ہوں بھیشت کی واپس آئے حج عمرہ زیارت کر کے آئے تھے لوگ ملنے آئے یہ بھی امساہ بھی ملنے سب چلے گا کہا روک جاؤ کہا امام نے تمہارے لئے یہ پیغام دیا ہے کہا حقیقتا کہا کچھ دن بعد اس نے جو ہے وہ پیغام بجوائے کہ میرے گھر پہ آئے جب گھر پہ گئے دروازہ کہا دروازے کے بیچے کہا میں اندر نہیں آئے کہا کہا میں نے پوری زندگی یہ جو لیا تھا جتنا مجھے یاد تھا میں نے سب لوٹا دیا ہے میرے اپنے تن پر لباس نہیں ہے پھر انہوں نے کچھ کو کہا لباس دو کھانے کے کچھ چیز دو کچھ دنوں کے بعد حالت اتنی خراب تھی پھر بیغام پہنچایا کہا میرا آخری وقت ہے بستر پر آخری وقت ہوش آیا بے ہوش آنکھ کھل رہی ہے بے ہوش اکدم دوبارہ ہوش آیا کہا مولا نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے اور پھر دنیا سے چلا گیا امام جب امام دوبارہ وہ صحابی دوبارہ امام کے خدمت پہنچے امام نے دیکھتے کہا ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی وفا کی امام محبت کرتا ہے اپنے آپ کو تیار کرے وہ کیفیت پیدا کرے کہ امام لے جائے لے جائے لے جائے کیوں نہیں ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں امام کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہیں امام نہیں ہے ہم خوش ہیں کیسے خوش ہیں ہم لوگ امام کے بغیر کرب کیوں نہیں ہے چہرے پر کیوں نہیں آتا کرب تڑپ کیوں نہیں ہے کربلا یہی تو تھی کیوں لوگ امام امام نے کئی لوگوں کو کہا چلے جاؤ یوں کر لو یہاں چلے جاؤ چھوڑ دو فلانا کر لو نہیں کدھر جائے آپ کو چھوڑ کے امام ہے زمانے کے ولی کو پہچاننے کے لیے کربلا ہر سال تقرار ہوتی ہے ہر سال ہم پھز گئے ہیں پھر وہی دوبارہ میں بات کہوں گا ہم وہی پھز گئے ہیں ہمیں اپنے ساتھ سے میں نے زیارت پر جانا ہے اچھی بات ہے جانا ہے ضروری جانا ہے لیکن ابھی سب کیلکولیشن ہے سب کیلکولیٹڈ ہے میں یوں جاؤں میں یہاں رہا ہوں میں یہ کروں میں وہ کروں میں یہ مطلب میں سب کر رہا ہوں امام نہیں ہے مگر اور مجھے غم بھی نہیں ہے میری مجلس اچھی ہو جائے میرا فلانا اچھا ہو جائے میرا یہ اچھا ہو جائے وہ اچھا ہو جائے فلانا امام اصل وارث کہاں ہیں کربلا کا کیوں نہیں آ رہا کیا تیاری ہے میری اس کے لیے جب آئے گا کیا ہوگا آج جانے مہدر خوبہ مہدہ کرے دن نہیں پتا کسی کو وقت نہیں پتا لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور حقیقی وعدہ ہے آئے گا کبھی بھی آئے گا اگر تیاری نہیں ہوئی تو وہ آخری وقت ہوگا وہ تروازہ بند ہو جائے گا اب اسے تیار نہیں ہوئے تو وہ تو بلائے گا سب کو انا بقیت اللہ میں اللہ کا باقی ہوں یہی چیز کربلا میں تھی امام کو لوگوں نے خط لکھے آئیے ہم تیار ہیں آئیے ہم تیار لیکن جب آئے کیا ہوا کہیں بارہ ہزار کہیں اٹھارہ ہزار خطوں کی تعداد ہے اور وہ جو شخصیتیں تھیں وہ چھوٹی شخصیتیں نہیں تھی عام لوگ نہیں تھے خط لکھنے والے کوفا ہے ہم تو کوفا کوفا کہہ کے نگل لاتے ہیں ہم نے تو اپنے شہروں کے مولے گلی کہنا یہ کوفا والے ہیں یہ والے کوفا والے سارے ایسے تھوڑی تھے کوفا ہی تو تھا امام کے جو صحابی ہیں سارے بڑے کوفا کے ہیں سارے لیکن وہ چیزیں جس نے امام کو بلایا اور چھوڑ دیا کیونکہ لیکن اسی کوفا کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے جہاں پیغام ملا وہاں کوفا چھوڑ دیا نکل آئے آج ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی ہیں آج ہماری زندگی میں پہرے آپ کو تصور کریں ہم بھی ایک بڑے کوفا میں اور ابن زیاد لئین جیسے حکمرہ ہیں اب یہ نہ ہمارے والے حکمرہ میرے گلے پہ آج آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی وائٹ ہوس کو بول لاؤ ٹھیک ہے حکمرہ ہیں نام سے مجھے کو لینا دینا نہیں qualities tactics کیا تھی technique پروپوگنڈا تلاش کرو بندے خریدو یہ کیا تھا یہ technique تھی ابھی کیا اور ہے دنیا میں پروپوگنڈا پروپوگنڈا اور ہے اس ٹھیک ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے نائنٹی پرشنٹ میڈیا اس کے ہاتھ میں یہ تو ابھی social میڈیا جو ان کا اپنا ہی تھا اس نے آکے مجلس چونتے یہاں پہ ابھی میں صبح بیٹھا وہ اپنی مجلس دیکھ رہا تھا اب آپ دیکھیں مجلس محرم اور ایڈ کس کا چل ہے یوٹیوب پہ اب آپ بولیں گے مجلس سنوں کوئی ایڈ دیکھوں کیوں ہے اللہ صلح حمد کیونکہ آپ دشمن کی سرزمین پہ لڑ رہے ہیں خب یہ دشمن کی سرزمین ہے دشمن نے بنائی ہے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ چل رہے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے سر آ رہا رہا آپ کو ویور چاہیے آپ کو بیسے چاہیے اب آپ جو ایڈ دکھائے گا آپ دکھانا ہے کیا دشمن کی سرزمین ہے سید شہدہ نے کربلا پونچ کے سب سے پہلے کربلا خریدی ہے اپنی زمین پر دشمن کو ہرایا ہے خب سٹیٹیجی کو سمجھے تاریخی واقعہ اس لیے تھوڑی ہاں پڑے میں گھر چلے جائیں خب سمجھے پروپوگنڈا دشمن اس پروپوگنڈا کرتا ہے آپ کو جھوٹ جھوٹ کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے آپ پریشان ہیں دوسرے آپ کے ذہن کو کہی اور لات ہے کسی اور چیز کا شور ڈال دیتا ہے جیسے وہ خود داخل ہوا ابن زیاد کیسے داخل ہوا تھا کوفہ میں جبکہ اتنی بڑی تعداد مسلم بن عقیل کے ساتھ تھی ہزاروں کی تعداد ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیسے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو گیا دھوکہ بے بصیرتی دین کا لبادہ اور کے دین میں داخل ہو جاؤ لوگ آپ کو چونتے رہیں گے یہ ہو رہا ہے اس نے جو حلیہ اختیار کیا وہ امام کا کیا تھا لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا آج آپ کے دین میں لوگ کیسے داخل ہو گئے میں پھر بھول ہوں گا تو بنا لگے گا کیسے داخل ہو گئے ہلیہ دیکھیں آپ آپ کے جیسا بنائیں گے جو چیز آپ کے احساسات ہیں وہ ہی بات کریں گے آپ سے پیچھے سے کون ہے آغا صاحب میری عادت نہیں ہے بارال اپنی باتیں کرنے کی لیکن نہ صرف یہ ظاہر میں آپ دیکھ یہ تو چلو ادھر اور اوپر اسلام دائش داڑیا اسلام جنڈا لا الہ اللہ ہے کون پیچھے سے یہودی ہے بات نہیں کہاں 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 سارے پکڑے کہاں کہتے پروپگنڈا ہے نا میڈیا فلانا فلانا یہ وہ خاموش ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا وہ ہی سب ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ادھر سے گسر ہیں ادھر کی دن میں اس نے سترہ سو فوجیوں کا خون کر دیا سو لوگ تھے یہ سترہ سو فوجی تھے اس دھوکے میں کہ اسلام آرہا ہے پتھر بھی مارتے تو ختم ہو جاتا بے بصی رہی من آرزا ذکر اللہ جو اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے خدا اس کی زندگی کو بھی اور آخرت میں بھی اسے نابی نہ اٹھائے گا کوفہ نے کیا آنے جو آ گیا جاسوس چھوڑے اس نے کیسے حضرت مسلم کا بتا چلا کیوں حضرت مسلم کو چھوڑ گئے لوگ اپنے پر نکال گھر سے اللہ اکبر گھروں سے نکال کوئی نہیں ہے جو مسلم کو گھر رکھے آپ سوچیں تصور کریں جانے محترم یہ واقعہ ہم سنتے اور گھر چلے جاتے آپ رکھیں گے دشمن پوری دنیا کا آپ کیا سمجھ رہے خطے میں ہو رہا ہے سب یہ مطلب کیا ہے پیٹرول چاہیے ان کو گیس چاہیے ان کو کیا یہ یہ سب کورپ ہے یہ دھوکہ ہے یہ آپ کو ہمارے لئے ان کو نہ پیٹرول چاہیے یہ کچھ نہیں ہے انہیں اس ایک کا کو پلٹ دے گا انہوں پوری انہوں نے پلاننگ ایسے کیوی تھی یہ تو اللہ نے یہ مکر کرتے ہیں تو اللہ کا اپنا پلین ہے اور یہ پلین اب کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے کیوں کیونکہ جو اس طرف ہے اسے صرف خدا کا خوف ہے ادھر والے جس کو جان کا خوف ہو مال کا ٹی وی وہ آپ ظاہری زندگی میں کہتے ہیں کسی کو درد ہو رہا تو دوسرے کا مغاد ہو تاکہ درد بھول لائے ہمارے ساتھ کیا پرپوگنڈ ہے ہماری جو مشکلات ہیں اس کے بجائے آپ کسی قوم کو کسی اور چیز بھی لگا دیتے ہیں کسی اور چیز بھی لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا ایک چیز کو اتنا اوپر لے جاتا ہے پوری قوم اس کے بیچے لگی ہو تی آپ دیکھیں اس کے بعد وہ اپنا کام کر جاتے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہر جگہ یہی ہے انسانیت پس رہی ہے اصل انسانیت کو بچانے والا کون ہے وہی جو اللہ کا نمائندہ ہے امام حسین علیہ سلام کربلا بشریت کی بقا کے لئے آئے تھے ایک فرقے ایک مذہب صرف اب میری بیعت نہیں ان الحسین مصبع الحدا و صفینا تن نجات بے شک حسین ہدایت کا چراہ ہے ہر دور میں ہر شہر میں ہر ملک میں ہر قوم کے لئے ہدایت کا چراہ ہے اور اسے دنیا بجھا نہیں سکتی جسے خون سے روشن کیا گیا ہو اس شمعہ کو کوئی بجھا نہیں پھتا زیارت مطلقہ میں پڑھتے ہیں وہ اسے ان کی مطلقہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عرش پہ محفوظ ہے آپ کا خون میں گواہی دیتا ہوں کہ ساتھ آسمان آپ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں گریہ ہے مسئیبت چھوٹی نہیں ہے حسین حسین بہت بڑی ہے حسین امام حسین ہر جنت کی نعمت حسین پر گریہ بڑی ہے بکا اس لئے روایات میں کہ اگر تم رونا نہ آئے نہ تمہیں تو رونے والی شکل بنا لیا گا کیونکہ حسین پر گریہ طہارت بکشتا ہے تطہیر کرتا ہے ایسے لوگ آئے ہیں حسین کے شخص کربلا میں ہے اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کس طریقے سے لے کے چلے گئے تو امام نے اسے ہزار دینار دیئے کچھ دیئے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جاؤ سروال ہو جائے کہا مولا مہنی ہے اور تم چلے جاؤ لوگوں نکل جاؤ اس صحابی کو امام نے الگ سلام کیا سلام کیا اور کہا خدا تمہارے قول کو قبول کرے تلوار کو نہیں تمہارے قول کو جو تم ہوں ایسا امام زمانہ پر قربان ہو جانا کیسے قربان ہو گا باتوں سے نہیں تیار کیا بنے سو کربلا میں کچھ مائیں ہیں جن کے بچے ہیں اور کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قربان ہوتے دیکھا ہے چند مائیں ہیں بہت سخت ہے مائے کے لئے وہاب ابن قلبی کی ماں ہے جس نے ابن بیڑے کو ایک اور جوان ہے اس کی ماں نے دیکھا ہے بی بی رباب ہے حضرت زینب ہے حضرت قاسم کی ماں ہے جنہوں نے بچوں دیکھا ہیں آج کی مائے بچے کو اس قابل کریں کہ وہ قربان ہو مانا صاحب کہاں قربان ہو کدھر ہو شہادت خود آتی ہے جایا نہیں جاتا اپنے آپ کو اس مقام پہ لانا پڑتا ہے خدا خود خریدار ہو جاتا ہے کربلا دعوت دے رہی ہے آؤ آؤ باپ شہید ہو گیا امام کے پاس آیا کم سن ہے چودہ مارہ سال کا ہے مولا اجازت تمہارے بابا شہید ہو گئے کافی ہے کہا نہیں کہا ماں کو کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے اب کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی نام ہو کوئی خاندان ہو کیا رجس پڑا اس نے جا کر وہ کتنا مشہور ہو گیا وہ جملہ آج تک اس جوان بچے کا ہے وہ جملہ امیری حسین ونعم الامیر کون ہے میرا امیر میرا مولا حسین ہے میری اپنی کوئی پہچان نہیں میری پہچان حسین ہے حسین ہے میری پہچان حسین ہے میری پہچان امام زمانہ ہے عزیزان مہتر یہ بھی وہ بچہ تھا جس کا جب سر کلم ہوا اور ماں کی طرف دیا ماں نے پکڑا یا قررت اینی و سمارت فعادی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ مگر سر کو واپس دشمن کو دیا کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے یہ ہے کربلا عزیزان نے مہتر اس کربلا میں آئیں داخل ہوں کاٹنا پڑے گا سب جو چڑا ہوا ہے تب امام دعوت دیں گے اور اس وادی میں لائیں یہ جو امام کی وادی ہے زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا بڑا تاجر اور امام کے ساتھ کاروان چلتا رہا یہاں امام کے خیمے وہاں زہیر ابن کین ایک مقام پر امام نے اپنے کاسد کو بھیجا زہیر ابھی ہاتھ میں نوالا ہے کہا کون نے کہا حسین ابن علی کا کاسد آیا ہے کہا بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا زوجہ نے بولا کیوں کیا ہوا کہا اگر امام نے بولا لیا تو میں رکھوں گا نہیں تو کہا اسے چھوڑ کیا ہو سکتا ہے ایسی زوجہ ہو کہا اسے چھوڑ کیا ہو سکتا ہے گیا اللہ مدشان عدر جوادی اللہ اللہ مقام مہوں پڑا کرتے تھے کہ چند قدم زہر کے قاسد امام حسین کی قدموں پہ پڑے تقدیر بدل گئی واپس آیا سب چھوڑ دیا کہا جاؤ مال یہ بیوی کو بھی چھوڑ جاؤ بہے پہنچے امام کا فرماندار روز آشور تیر سینوں میں پیوست ہوئے زخمی ہوئے و گر گئے مگر ان اصحاب نے تقاضہ نہیں کیا کوئی یہی جملے رہے ان کے آخری وقتوں تک مولا آپ راضی ہیں ہم سے مولا آپ راضی ہیں مولانا ہاں ہاں میں راضی ہوں تم میرے سے آگے آگے ہوں اززان اوتر مولا اززان کو زیارتوں میں کس طرح یاد کیا گیا ہے خود آئمہ نے کیسے یاد آگے اسلام علیہ رسول اللہ رسول کے انسار اسلام علی ابن حضرت علی کے مگر کیا حضرت علی کے ساتھ تھے مگر رسول کے ساتھ تھے نہیں اسلام علی انسار فاطمہ تو زہر بی بی کے ساتھ مگر کیا جلتے ہوئے دروازوں کو بچانے والے تھے نہیں کیونکہ حسین کے ساتھ تھے اسی لیے سب کے ساتھ ہیں ہاں ازادار آران مہتر اسی لیے تو جب امام حسین دنیا میں آئے رسول خدا گریہ کر رہے بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ گھر میں رونا ہے گریہ ہے حضرت جبرائیل نے آکر پیغام دیا گریہ ہو رہا ہے روتے روتے امام علی آئے پوچھا کیا بجائے کہا ایسے ہوگا بی بی فاطمہ آکر دیکھ رہی ہے کہ بابا میرے بچہ کیا ہو گیا کیوں گریہ گیا البتہ امام محصوم چیزیں جانتے ہیں ہمیں بات پہنچانے کے لئے آگے حضرت جبرائیل آئے اور بتایا کہ وقت آئے گا مقام آئے گا حسین کو بوخا پیاسا شہید کر دیا جائے گا سب رونا شروع ہو گئے بی 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 رو رہی ہے بی بی گریہ کر رہی کہا علی ہوں گے کہا نہیں علی بھی نہیں کہا میں ہوں گی کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی کہا آسن ہوں گے کہا نہیں تو بابا میرے حسین پر گریہ کوئی رسول خدا نے کہا فاطمہ پریشان نہ ہو خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو آؤ کے فرزن پر گریہ کرے گی اللہ اکبر عزیز آنے اپنے آپ کو کم مت سمجھا کرے یہ خدا کی منزی ہے اور آگے بی بی نے بھی کیا کہا کہ میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا آخری حضاد آر بحش تمہیں نہیں جائے گا ہاں عزاد آر آر محترم یہ یہ معاملہ ہے روز آشور سیدہ مطالبہ کریں لے کر آئیں گی کرتہ لے کر آئیں گی اور اس کو دکھایا جائے گا خبج یہ آسان نہیں ہے گریہ عزاد آر آر محترم یہاں یہاں بزرگ بزرگ ہے اس نے مجھے دیکھا اس نے گلا کیا وجہ ہے کہا آؤ حسین پر گریہ کرتے ہیں کہا بیٹھے مسئیبت پڑی اتنا گریہ کیا کہا گھنٹوں جو نیچے زمین تھی وہ کی چڑھوے بدلنا شروع ہو گئی اتنی کہ میری حالت ختم ہوتی تھی میں نے مولا کائنات سے توصل کیا پھر مولا مجد کرے جان نکلتی ہے گریہ پر ہاں زدار امام زمانہ صبح اور شام حسین پر گریہ کر رہے گریہ کر رہے خون کیا حصور ہو رہا ہے مگر میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جسے گریہ کرنے نہ دیا ہا ہے حضرت مسلم کے مسائف سنیں نا آپ نے جب اگر مسلم گئے تو بچی کو جب ان کی بیٹی کو امام نے ہاتھ پیرا سر پر بچی سمجھ گئی بابا مامو جان میں یتیم ہو گئی ہوں اب وہ ایک بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے نا ہاتھ پیرا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے روز آشون کانون بدل گیا بچی باپ پہ رو نہ چاہتی ہے سروع میں نہیں گیا ہاں آزاد آرام مسائب آگے آپ سنتے رہیں گے میں تو بس متصل ہوا ہاں ہاں بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا بچی کو تازے آنے لگے بچی کو تماس چی لگے کانون بدل ہے لگے لبیچ